خطے سورس جو اسلامی آرٹ میں بہت زیادہ اس میں قرآن پاک میں کافی زیادہ کتابت ہوئی ہے کافی زیادہ فیمس بھی ہے اور بہت خوبصورت اس کو گانا ہے یہ مکس میڈیا ہے اس میں تین طرح کے پینٹ یوز کیا گیا ہے سلک پینٹ ہیں، آئل پینٹ ہیں، اکیریٹ پینٹ ہیں یہ تین طرح کے پینٹ ہیں ابھی اس پر کچھ اور بھی کام ہوگا کچھ اور بھی مکس میڈیا میں یہ کام سائی کا ساتھ ہوگا اور ابھی کام کیا ہونا باقی مجھے تو میں توقع کمپلیٹ نہیں لگ رہی ہے نا نہیں ایسا نہیں تو آپ کیا سکتے یہ ممماری جو بھی اپنے لگے اس کے اوپر ابھی چھوٹا چھوٹا کافی زیادہ کام ہوگا کہانے پاکی جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ چھوٹی کس پرنٹگ وہاں بھی پڑھی ہیں اس میں کچھ ہے تو میں چاہوں گا اگر دوسری پرنٹگ میں دکھائی جائیں وہ دکھاتے پہلے یہ وڈ کا کام ہے اس میں جو اور یہ بھی تھوڑا سا بتا دیا جائے ویورس کو جناب یہ کیا ہے یہ وڈ کا کام ہے اور یہ خود ہی کیا میں نے اور اس کو کٹنگ بھی خود کیا ہے اس کو کیلی گرفت بھی خود کیا ہے یہ وڈ کا کام ہے یہ خود سے آپ نے کہتے ہیں اس کو تراشا ہے اچھا اچھا زبردست بہت آلہ جی اور ان کی پینٹنگز اگر لے آئیں یہ پہلے دے دیں جی ہم اور پینٹنگز کو دکھاتے ہیں اچھا اور یہ سارہ آپ اسلامی کلی گریکci یہ دیوانی کہا جیتے ہیں جیتے ہیں یہ بھی بھی کافی پرانا خط ہے حضرت ع 35 فی میں کام کیا تھا اس کے بعد جو خط رہ جوا تھا یہ خط دیوانی تھا میں یہ بتاتا چڑے کہ حضرت عیدری حضرت عرف ترنم بھی اس خط میں کام کیا تھا اور حضرت ع ذریحまで کی کافی شاگرد بھی تھے اس خط کے اندر خط دیوانی ہاں؟ دیوانی ہے خط میں نے کام کیا تھا اور خط دیوانی اس کے بعد پھر آیا ہے اچھا آپ نے سیکھا باقی مختلف اچھا یہ رائٹنگ جس رہاں پہلے ہیں کہ یہ خط دیوانی ہیں باقی کیا ہیں تو کتا آپ کو ٹائم پہلے سمجھنے میں سیکھنے میں کتنا لگا تھا یہ بڑی مزہ ہے کی بات ہے میں جب تیسری کلاس میں تھا تھا تھرڈ کلاس میں تو اس وقت میری کلاس میں ہنڈیٹنگ سب سے گندی تھی بہت زیادہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا تو میں کافی پریشان تھا میرے ٹیچر تھے وہ ایک بار انہوں نے میری ہنڈیٹنگ دیکھے مجھ سے نراز ہوگی آج میں انہوں نے ٹیچر کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میں پہلے جو پہلی کلاس سے فائیو کلاس تاک جو میرے ٹیچر تھے مہترم اتیق صاحب میں سلام بھی پیش کرتا ہوں بھی اپنے استاد کا ذکر کیا تو وہ انہوں نے کلاس میں کمپیشن پھر کروایا کہ جس کی ہنڈیٹنگ سب سے اچھی ہوگی اسے ہم پانچ روپے انام دیں گے اس وقت پانچ روپے ہمارے بہت ہی اماؤنٹ تھی تو بڑے بھائی انہیں بھی کافی شوق تھا اس کام کا بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ عرف اس طرح رکھتے ہیں اور بے اس طرح رکھتے ہیں اس وقت تختی کے اوپر جنہوں نے مجھے بتایا تو جب وہ انہوں نے بتایا ہم مجھے تو نیکس ویک سنڈے کو اس وقت سکول آن ہوتے تو سنڈے کو کمپیشن جب ہوا تو میری پیری پوزیشن آگی بھائی نے گائیڈ کیا اور ٹیچر نے افزائی بہت زیادہ کی اور اس کے بعد شوق بڑھتا ہی چلے گیا بڑھتا ہی چلے گیا جب میٹرک میں آئے تو کمپیشن ہوا ڈسٹرک ریول پہ تو اس وقت میں نے اللہ کا شکر پیری پوزیشن حاصل کی اس وقت پرائیم نیسٹر تھے مراج خالی صاحب انہوں نے مجھے پر اس وقت رہے نام دیا تو اس وقت بہت ہی زیادہ بڑھتے گئے تو پھر استاد خوشید عالم گوہر کرم صاحب ان سے میں نے کچھ مشک کی ان سے کچھ کام سکھا صدارتی واری آفتہ ہیں اچھا یہ جو پینٹنگز ہیں یہ تھوڑا مجھے زیادہ مشکل کام لگ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس پہ یہ بہت چھوٹا چھوٹا سا بھی یہ لکھا گیا ہے میرے خیل پہلی واری پینٹنگ میں بھی لکھنا یہ ہے جی وہ پہلی واری پینٹنگ میں بھی ایسا ہی کام ہوگا ایسا ہوگا یہ باری بہت ہی چھوٹا چھوٹا سا لکھا گیا ہے بسم اللہ اور یہ سارا کچھ یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کافی مشکل کام ہے یہی کام بکیا پینٹنگ کا بھی کرنا ان سے یہ جو ایگزیبیشن ہوگی یہ سارا اس سکول اچھا وہی نا ہم جیسے لوگ تا سمجھ جائے تھے تبکل کہ وہ کمپلیٹ ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ جی کمپلیٹ نہیں ہے یہ یہ کام ہے یہ زیادہ مشکل ہے اچھا اس کے لئے وہ جو کلم اس کے سائزز میں پھر ڈیفرنٹ یہ جو باریک ہے یہ کسی اور کلم سے لکھا جا رہا ہے یہ برش کے ساتھ پینٹ کے ساتھ کلم کے ساتھ وہ ساری یوز کرتے ہیں اچھا 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 زبردہس ہان جی تبکل بہت خوبصورت کام ہے میں دو سوچنے کے شاگل بھی کہہ گے میں بھی اپنی رائیڈنگ ہی ٹھیک کرلوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی رائیڈنگ بہت زیادہ خراب تھی جی پہلے یہ خراب تھی اسی سے موٹیویشن ملا ہے کہ اس کے بات بندہ لکھ سکتا ہے شاید تو اس حوالے سے ایک اور مجھے خطاتی کے حوالے سے چونکہ یہ اب بہت ناپید ہوتا جا رہا ہے یہ فن اس وقت تو بہت کم روک جو کام کرتا ہے اور یوتھ میں تو بلکہ یہ کام بہت ہی کام ہو رہا ہے اور جو کرے ہیں تو وہ ایک مصورہ نہ خطاتی وہ بھی بہت اچھا کام ہے اس میں بہت خوبصورت رکھتا ہے بہت لیکن جو کرسکل صحیح روس انڈرگریشن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے یہ درہ مشکل کام ہے اس کو مشکل کر کے سارا یہ خطہ نستاری کیا دیمانی ہے صورتہ نستخے اس میں درہ مشکل ہوتا ہے زیادہ ٹائم سیکھنے میں لگے یہ خط فلا ہے اس کو ایسے لکھتے پھر جنا وہ مکس این ماچ کیسے کرنا ہے ان کی کمپوزیشن کرنا سارا جنا تو حضرت عید رتن کے ایک اور بھی ہیں اس حوالے سے میں خطاتی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا جو نولیج ہے جو ریاضت ہے وہ خطاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فن کے بارے میں یہ ایک حدیث بارے میں بتانا چاہوں اپنے آڈیونس کے ساتھ شیئر کی جائے جس نے ایک بار خوبصورت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریکی رکھی پس وہ جنت میں داخل ہوگا بہت بڑی بات ہے جناب یقین ماں نے بہت زیادہ خوشی ہو رہی آپ کا کام دیکھ کے اچھا جناب توقع سے ہم بات شروع کریں توقع آپ کی ٹاپک پر آنے سے پہلے کال لے کیونکہ بڑی دیر سے انہوں نے ہولڈ کیا ہوئے عاطف محمود ہیں جی چکوال سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی مالیکم اسلام کیا حال چالیں عاطف صاحب بلکل ٹھیک ٹاک جی بات کیجے اسلام علیکم بلکل بڑی دیر اور بڑے عرصے بعد آپ کا نمبر ملے بہت شکریہ بلکل ٹھیک میرے نام آسر محمود برسہ چوبیس دو انیس سو اٹھتر جی چوبیس دو سیمٹی ایٹ مجھے جاپ کا پرابلم ہے جہاں بھی بلائی کرتا ہوں مجھے کوئی نے کوئی رکاورٹ پر شہر رہتی ہے بہت زیادہ کنگ دستی کا شکار ہوں تو یہاں پہ کیبل بھی ہے لیکن لائٹ نہیں ہے میں یہاں پہ اگر آپ مجھے بتا دیں آن اے ہری جواب اچھا چانے آپ پھر پول پکھیں آپ پھر آپ جوب کے حوالے سے زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں اور جی جوب کے حوالے سے جوب کے حوالے سے جنب جوب میں پریشانی اور لائٹ نہیں ہے یہ بڑا ایک خیر پرابلم ہے نا آج کل ہمارے ہاں یہ لائٹ نہیں ہے ان کے جو ہے نا بیسکلی سکس نمبر کا ان کی زندگی پہ بہت انفلنس ہے تو اسے ہم مراد لیتے ہیں کہ یہ کسی ایسے ورک پہ زیادہ جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں جو بہت یونیک قسم کا ہو جنرل قسم کے کسی میں یہ نہیں ہو سکیں گے جیسے سپوز انہوں نے چوز کر لیا اپنے لئے ایک یونیک ورک یہ آرٹ میں چلے گے اسی طرح یہ کوئی سکل جو ہے پہلے لرن کریں جو بھی انہیں سمجھ آتا ہے کہ ان میں یہ مختلف چیز ہے اس پہ یہ کام کریں چاہے پوری دنیا میں لگ رہا ہوگے اس سے پیسے نہیں آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا کچھ ہٹ کے کریں آتف صاحب آپ تو ان کے ابھی جو ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ بسکلی برا نہیں ہے مطلب وہاں پہ نئے ایونیو کھلنے والے ہیں ان کے لئے تو ماضی میں رہ کے نا آپ فیوچر کو دیکھیں ورنہ ہو سکتا ہے یہ دسپوائنٹڈ ہو اور چھوٹے موٹے رقم کے لئے کمپرومائز نہ کریں ایون بڑی رقم کے لئے بھی کمپرومائز نہ کریں لیکن میرا مطلب ہے انہیں سکلز بیس کام صرف سوٹ کرتا ہے جنرل کسی کام میں نہ جائیں کہ انہیں کوئی آفس میں کہتا ہے یہ اتنے پیسے ہیں بس آ جائے وہ ایک ڈسک ورک ہے اس سے آپ دور دور رہیں اور اپنی جو بھی ایک ہنر ہے ایک جو مہارت ہے اگر انہیں اسے پالش نہیں کیا گیا تو اسے کر لیں پہلے فیلہ لگلے جو دو تین مہینے ہیں اس میں کوئی لمبے چوڑے سالوں کے چکر میں نہ پڑے لیکن اگلے جو کچھ منس ہیں اس میں یہ ویسے ہی ان کا اچھا پیریٹ شروع ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ نئی حمد کے ساتھ شروع کر رہا ہے